اسلام علیکم ویڈیو میرا نام ہے راجت اللہ تور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں موجود ہوں ایک بہت ہی پیاری جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پارک بنہا ہوا ہے میں ہوں دبائی میں اور ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور آپ کے لیے بہت ہی حیلپ پڑھانے والی ہے ویڈیو کو آپ نے گھور سے سننا ہے اور انڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے خوپلی اس سے آپ کی کافی زیادہ حیلپ ہو جائے گی تو ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ اگر آپ دبائی میں ہیں جو آپ دون رہے ہیں یا باگستان سے دبائی میں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے کچھ ٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے اپنے لیے جو آپ دون سکتے ہیں کچھ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کچھ آپ کی بچے تو ہو سکتی ہے کچھ ایسا بیسا تو ٹاپک میرا یہ ہے خوپلی آپ کی کافی ساری مدد ہو جائے گی تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اور ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو دبائی میں ابھی مہی کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دبائی ایک بہت گرم ترین جگہ ہے اور ابھی بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی دبائی کا ایک بجرہ ہے اور بہت بہت زیادہ گرمی ہے اگر آپ پاکستان سے کمپیر کریں گرمی تو پاکستان میں بھی یہا لگیں یہاں بھی جو گرمی ہے اس کا علاقی لیول ہے تو ابھی یہ میں نے پارک ایک بڑی مشکل سے چون رہا ہے ایک کلومیٹر من پیادر چل کے یہاں پی آیا ہوں علاق خراب ہو گئے ہیں اور ابھی ایک درخت ہے یہ بیوروں کا اس کی چھاؤں میں ابھی میں پڑا ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو ہوپلی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپپل ہوگی تو بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میری ٹیپس ہیں وہ لوگوں کے لیے جو پاکستان میں اور دبائی آنے کا سوچ رہے ہیں آپ نے انیز اپروسیس کروا رہے ہیں یا فیچر میں آنے کا سوچ رہے ہیں دو تین مہینے میں یا اس طرح کی ان کی پلاننگ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ کبھی بھی جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں دبائی نہ آئیں کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بہت دور کرنا پڑتی ہے باہر نکلنا پڑتا ہے باگنا پڑتا ہے جاب کے لیے کبھی ایک جگہ جانا پڑتا ہے کبھی دوسرے جگہ جانا پڑتا ہے انٹریو کے لیے جانا پڑتا ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ جب شدید گرمی کا موسم ہو جون جلائی اگست ان ماہینوں میں دبائی کا ویزٹ نہ کریں تھوڑا آوائٹ کریں لیکن پھر بھی اگر آپ نے آنایا تو میری جو ٹیپس ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ جو بھی ڈگری ہے جو بھی ڈپلوما ہے جو بھی ہے آپ کے پاس کچھ بھی جو ایجوگریشن کوالیفکیشن ہے وہ آپ نے اٹیسٹ کروا دلانی ہے لازمت کے آئی بیسی سے آئی ایچ چی سی سے اوپا سے یو ای ایم بیسی سے لازمی اپنے اٹیسٹ کروانی ہے اور پھر آپ نے ایو ای کا روپ کرنا ہے نمبر ایکً دوسرا آپ نے کبھی بھی ایک میرے کا مہینے کا جو بھی جو بھی غمد عقلت ہے کرو عقلیAN بھی ikیسی سے روپ کرامیشن , ایسا اٹیسٹ کریس یا اٹیسٹ کروaltung شروع ہو arrive تاکہ آپ کا گھم ہے آپ گھم آپ پاس وجہ اوپنےا successful server دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں اور آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جاب ڈوننی ہے دبائی میں وہ جاب رہتے ہیں تو آپ بجٹ پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ڈاکومنٹس ہیں سی ویز آپ کی ڈگریز پاسپورٹ ڈبلومانز جو بھی ہیں وہ آپ نے ڈیسٹ کروانے کے بعد اس کے بعد آپ نے ان کی پاپیز پرینٹ تجارہ لے کے آنا ہے پاکستان سے لوگ جو ابھی آنے کا سوچ رہے ہیں یہ فیوچر میں آنا چاہا رہے ہیں اور جو لوگ ابھی دبائی میں ہیں اور جاب ڈونن پر ہیں ان کے لیے ان کے لیے ہے یہ ہے کہ بجٹ جب آپ دبائی میں آ جاتے ہیں جاب کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنے پڑتے ہیں میں کیونکہ اس سٹرگل سے گزرا ہوں میں نے یہ چیزیں ایکسپیرنس کی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے سفر کی ہیں وہ آپ لوگ میرے جو پاکستانی پشمیری بھائی ہیں وہ آپ سفر نہ کریں اب پہلے سٹپ ہو گیا کمپلیٹ اب دوسرا سٹپ یہ ہے کہ بجٹ جان آپ دبائی میں آ گئے ہیں یا دبائی میں آ گئے ہیں دیکھا آپ کا ویزہ ہو گئے آپ دبائی میں آ گئے ہیں ڈاکومنٹ آپ کے پاس پورے ہیں سارا کچھ آپ کے پاس ٹھیکری سب کچھ انٹیسٹید ہیں اب آپ نے جاب ڈونڈ نہیں ہے تو آپ نے کن سٹپس کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دبائی میں آتے ہوئے آپ کے اپنے ایک publication ڈانلوڈ کرنی ہے لنکڈین جو لوگ جاب سکھ رہے ہیں ان کے پاس تو آر ایڈی انفرمیشن ہوتی ہے لنکڈین ان کے پاس ہوتی ہے آر ایڈی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے وہ application ڈانلوڈ کر لینی ہے پوکل پلے سٹور سے اور وہاں پہ آپ نے اپنا پروفائل پورا فیل کر لینا ہے سارا کچھ آپ نے فیل کر کے پورا لش پش آپ نے پروفائل بنا لینا ہے وہاں پہ اپنا اور وہ آپ کے کمپلیٹ ہوگی دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے آپ کی فیلڈ کا آپ کو پتا ہے آپ کی qualification کا آپ کو پتا ہے آپ نے جس فیلڈ میں جو آپ اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فیلڈ کے مطلق جو کمپنیز ہیں ان کا گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ تمام کمپنیز کی لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے جو آپ کی فیلڈ کے مطابق ہوں گی وہ آپ نے پوری کمپنیز کی لسٹ آپ نے بنا لی بل فرص وہ پچاس کمپنیز ہیں جو آپ کی فیلڈ کے مطابق ہیں ٹھیک ہے تو پچاس کمپنیز کے جو نام ہیں وہ آپ نے لنکڈین پہ ڈال لیں ٹھیک ہے سٹیپ سٹیپ سارے وہ دیکھے کر کے آپ نے نام ڈال لیں اور ان کو لنکڈین پہ موسٹی کمپنیز کے پروفائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے ان کو فالو کر لینا ہے لنکڈین پہ آپ نے سب کو فالو کر لیا وہ جو بھی لیٹس آناؤنسمنٹ ہوگی ہائیڈن ہوگی جو بھی ہوگی وہ لوگ لنکڈین پہ آناؤنسمنٹ اس کا کرتے ہیں تو وہاں آپ کو سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی پھر آپ ازیلی جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہوگی ٹھیک ہے اور لنکڈین پہ آپ ان کے پروفائل پہ جا کے کمپنیز کے پیج پہ جا کے تو آپ ڈریکلی وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور موسٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں لنکڈین پہ واقعی انٹریو کونٹیکٹ کرتی ہیں اور سب سے پہلے جو انونسمنٹ ہوتی ہے وہ لنکڈین پہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس اگر لنکڈین ہوگی ریگلر آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کے پاس بہت ہی آسانی رہے گی کہ آپ کے پاس جو نئی انونسمنٹ ہوگی کسی بھی کمپنی کی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جا کے انٹریوی اگرہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنیز آپ نے لیسٹ بنائی یہ اپنی فیلڈ مطابق ان تمام کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جانا ہے گوگل پہ آپ نے سیچ کر کے ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے جا کے کیریر پہ چیک کرنا ہے کہ ان کی کوئی نئی جوب آنسمنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ نے وہ انہوں نے وہاں پہ ای میل اپنا دیا ہوتا ہے اچ آر کا جو بھی اس میں آپ نے اپنی سی وی بغیرہ سنڈ کر دینی ہے اور اپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے تمام کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے موسٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ پر ا soph баб نہیں ہوتی آپ نے لینک ڈین پہ اپنی پروفائل بناہ لیے کمپنیز فالو بھی کر لیا ا سب کمپنیز گی ہوتی یہ کے برونے چیک فالو بھی کر لیا اگر میں اپنے آپ بکناتی ویب تفاصل شروط ہوتی سنrak سب کمپنیز میکسہ اپ ا病 actions seventh possible وشیدب دیکس لوگوں نہیں ہے اور لوگفر پر تو ایمے کے طلب پر زیادہ اiają اگر دیریکٹی بھی ہیں اس کا یہ حال ہے کہ بھائی چان آپ نے جب پچاس کمپنیز بل فرز آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ گوبل پر آپ سچ کر رہے ہیں آپ نے ایک دن نکال کے ان پچاس کمپنیز کو کریڈٹ ڈال کے سیم میں آپ نے پچاس کمپنیز کو فون نمبر لکھا ہوتا ہے ہر کمپنی نے کسٹمر سرورس میں بندہ رکھا ہوتا ہے جو آپ کا فون پیٹ کرے گا آپ سے بات کرے گا ان پچاس کمپنیز کو آپ نے فون کرنا ہے افیشلی آپ نے ان کو فال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ہائرنگ کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتی وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتی افیشلی کیونکہ رش پڑ جاتا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں وہ رش نہیں وہ جو کمپنیز ہیں وہ ایسے ہی ریفرنس کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں بندہ یا ایسے ہی بندہ ان کے پاس چلا جائے تو وہ اس طرح ہوتا ہے آپ نے ان پچاس کمپنیز کو کیا کرنا ہے پھون کرنا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ hiring کر رہے ہیں میری یہ qualification ہے میری یہ degree ہے میری یہ field ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو must آپ کو بتائیں گے اگر وہ ہائرنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں گے جی بھائی ہم ہائرنگ کر رہے ہیں آپ آج ہیں اپنے document کے ساتھ اگر وہ نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ کے لیے آپ کو بتائیں گے پوچھنے میں کوئی خواہ نہیں ہے اس سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جانی ہے آپ نے بس جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اس طرح ان کو کال کر کے پوچھنا ہے اور انفرمیشن لینی ہے آپ بلکہ پچاس بندوں کو کال کر اس میں سے آٹھ دس تو آپ کو بولیں گے کہ ہم ہائرنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کریں گے ایسا کچھ آپ کو بول دیں گے پھر کیا کرنا ہے آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے جن کامپنیز نے آپ کو بولا کہ ہم ہائرنگ کر رہے ہیں یا کریں گے یا جو بھی ہے وہ آپ کو آفیس میں بلا رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک دن جانا ہے سب کے آفیس میں پھر آپ نے ٹائم نکال کے جو لوگ ہائرنگ کر رہے ہیں پھر آپ نے ان کے سٹیپ پہ سٹیپ ایک ایک دن کر کے ان کے آفیس میں جانا ہے واقعیم اور اپنی سیویز ویارہ دینی ہے اور اپنی ڈاکومنٹس ویارہ وہاں پہ سیمیٹ کروانے ہیں اگر انٹریو آپ کا ہوتا ہے تو آپ نے انٹریو کے لیے وہاں پہ جانا ہے سب سے پہلے لینک دین دوسرا کامپنیز کی ویب سائٹ کیریئر پہ جا کے سیوی اپلوڈ کرنا وہاں سے انفرمیشن لینا ایچ آر کے ای میل بھی اپنی سیویز ویارہ داکومنٹس ویارہ سینڈ کرنا اس طرح سب کامپنیز کو کال کرنا کال کر کے انفرمیشن لینا کہ اگر وہ ہائرنگ کر رہے ہیں میں واقعیم آ سکتا ہوں اپلائی کر سکتا ہوں انٹریو کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی اپنی سیوی لے کے ایسے ہی رینڈم لی سب کامپنیز میں جا کے سیویز دینا شروع کبھی نہ کریں اس طرح آپ کا کوئی پیدا ہونا ہے آپ کی جاب لگی ہے کچھ بھی نہیں آنا کبھی بھی جا کے گئیڈ پر سکیورٹی والے کو سیوی دے دی کہ بھائی میں نے اپلائی کرنا ہے یہ وہ یقین جانے میں آپ کو قسمتہ دکھاتا ہے وہ آپ کی سیوی کو کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ آپ کی سیوی میں ڈال دیتے ہیں پچھرے میں ڈال دیتے ہیں آپ کی سیوی کی کوئی بھوپت نہیں ہوتی آپ ہیں صرف اپنا جو دو درم کا پرنٹ نکالا ہوتا ہے وہ آپ نے زیادہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایسے جا کے سیوی دیتے ہیں کبھی بھی ایسے نہ جائیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو تریکہ بتایا ہے ٹنک ٹن پر ان کی ویب سائٹ پر ان کو پال کریں اگر پال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہائرنگ کر رہے ہیں آپ کو آفیس میں بلاتے ہیں راگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور آپ نے سیوی کا پرنٹ لے کے تمام ڈاکومنٹس کا پرنٹ لے کے ساتھ میں جائیں ان کو سیوی وہاں پر جمع کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک لیگل اور جو کہتے ہیں ایفیشنٹ طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کریں آپ کی جاب لگ جائے گی اگر لگنا ہوئی تو یہ جو رینڈم لی آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے سیویز دیتے ہیں سیکیورٹی والے کو دے دیئے یہ سیوی اپنے زیادہ کرنے والی بات ہی آپ کی سیوی کوئی بھی نہیں دیکھتا تو پلیز اس طرح نہ کریں آج کے دور میں یہ جو یہ سیویز دینا ایسے ہی جا کے کسی بھی کمپنی میں دینا سیویز دینا یہ طریقہ کار نہیں چلتا یہاں پر تو ایسے اپنے پیسے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے یہ بات تو ہوگی کیلئے اب تیسرا اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹش ہے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں زاروں جگہوں کے آپ نے جانا ہے جو آپ سیکھ کریں آپ آپ نے گھومنا کھرنا ہے آپ کو کبھی ایک جگہ پر جانا پر جانا پر کبھی دوسری جگہ پر کبھی انٹریو کے لیے جانا پر کبھی واک ان کبھی ایسے کبھی ویسے تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کو چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے کیسے یوز کرنی ہے اور سستہ درکہ کیا ہے جس سے آپ ایک جہاں سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یہ ٹپ جو ہے جاب سکر کے لیے بہت ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو آپ آتے ہی یوز کریں کیونکہ ٹرانسپورٹ پہ یہاں پہ بہت رچا ہوتا ہے ٹیکسی تو آپ افورٹ کار ہی نہیں سکتے ایزا جاب سکر یہ وزٹ پہ آتے ہیں ٹیکسی تو آپ کو سمجھیں کہ آپ کی رہن سے ہی باہر ہے تو دوسری جو ٹرانسپورٹ وہ بھی اتنی زیادہ ایکسپنسیو ہے کہ آپ افورٹ نہیں کر سکتے مشکل سے افورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ چیزیں کیسے یوز کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے ہیلپ فور ہو کیونکہ آپ نے ایسے رینڈم لی اگر آپ نے پیسہ خارج کرنا شروع کیا تو آپ تو مینہ نہیں نکال سکیں گے دوبائی میں تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کی جواب بھی نہیں لگے گی تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹرانسپورٹ کا میرے سے سن لیا تو دوبائی میں آپ آتے ہیں تو ائرپورٹ سے یہ آپ کو جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ضرورت پر جاتی ہے پھر آپ نے جواب سکر پہ آ رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ مچ سکیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کہاں پہ ہوتا ہے ایک نول کارڈ نول کارڈ ہوتا ہے جو کہ دوبائی میٹرو میں چلتا ہے اور یہ جو بسیں وگرہ چل رہی ہیں دوسری پی آرٹی والی تمام بسوں پہ تمام میٹرو پہ ہر جگہ پہ پورے دوبائی میں چلتا ہے نول کارڈ آپ نے نول کارڈ کا ایک ہوتا ہے سلور کارڈ ایک ہوتا ہے گولٹ کا سلور کارڈ جو ہے وہ مائنے کا بھی مل جاتا ہے ہفتے کا بھی مل جاتا ہے کیونکہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے ٹریول کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو افورڈیبل طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پبلک پرسپورٹ یوز کر لی ہے آپ نے مائنے کا وہ آن لیمیٹیڈ ہے وہ زون پہ ڈیفرینٹ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پھر آن لیمیٹیڈ کروا لیا تو پورے دوبائی میں آپ بھولیں گے ایسا نہیں ہے پرسپورٹ دوبائی میں کافی مشکل ہے کافی ایکسپنسیو ہے آئی میں جو مینیمم ٹرپ ہوتا ہے کسی میٹرو کا یا بس کا وہ تین درم سے شروع ہوتا ہے وہ جو میکسیمم ہوتا ہے وہ ساڑھے سات درم تک ہوتا ہے ٹیک ہے تین درم والا تو بہت فم ہی ہوتا ہے بھائی جان زیادہ آپ نے دو تین سٹیشن آپ چلے گے تو وہ آپ کے پہنچ گاڑ لیں گے اس سے زیادہ آپ چلے گے تو آپ کے ساتھ ساڑھے ساتھ آپ کے گاڑ لیں گے اس طرح آپ کا بہت زیادہ ایکسپنس ہو جانا ہے کیونکہ آپ کو ابھی یہ فید نہیں ہوگا تین پہنچ یا ساتھ لیکن جب آپ یوز کریں گے دو چار دن ٹرانسپورٹ تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کتنا زیادہ ایکسپنسیو پڑتا ہے یہ ٹرانسپورٹ دوبائی کا تو اس لئے آپ نے Unlimited Pass لے لینا ہے زون کے حساب ٹھیک ہے آپ نے چیک کر لینا ہے کون سے زون کا آپ کو چاہیے کون سے جگہ پہ زیادہ آپ کا جوانا آنا کون سے جگہ پہ زیادہ ہے تو آپ نے اس حساب سے Unlimited Pass لے لینا ہے وہ ہفتے کا بھی ملتا ہے اور مائنے کا بھی ملتا ہے مائنے کا جو ملتا ہے وہ ٹیٹھ سو سے دو سو درم میں ملتا ہے اور ہفتے کا میرے حیال سے کوئی پچاس پہ اسی درم کے درمیان ملتا ہے وہ آپ نے لے لیا آپ وہ جب آپ پاس لے لیں گے تو آپ کے پاس آپ کے آسانی رہے گی کہ آپ نے ایک جگہ پہ جانا ہے دوسری جگہ پہ جانا ہے جاب کے لیے جانا ہے انٹریو کے لیے جانا ہے کبھی باہر جانا ہے تو وہ آپ کا چیزوں کو پھلو کرنا ہے آتے ہی آپ نے نوڑ کارڈ لے لینا آن لیمیٹی سبسکرپشن کروا لینا اور یوز کرنا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا چیزیں آتے ہوئے ویل پریپیئر ہو کے آنا ہے اور یہاں جانا کے لیے آپ کے پاس پاپ ڈاب اپنیس ہونا سے آپ نے کیسے کپنیس کو افروچ کرنا ہے اور یہ ساری جیسے آپ بتا ہوں بہت 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 ہے کہ آپ دو بینے کے وزید پر آ رہے ہیں دو بینے کے انتر آپ کو کوئی کہین کی آجسیسمنٹ آپ کوئی جائیں اور ایک جو بانست ٹیم میں آپ دے رہا ہوں بھی یہ ہے انہ جب آپ پری دوبئی میں آتے ہیں اتنا اسی آپ کے ایڈجسمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ ایڈجس ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ ہر دوسری جواب کے لیے آپ کو بھائی آپ کے پاس یوئی کا ایکسپیرینس کترہ ہے دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہر فیلڈ میں ہر جگہ بھی آپ سے مانتے ہیں شروع میں آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پاور کم کیسے کر نا ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ میں جواب ملتی ہے سیلی آپ کی کم بھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جواب آپ کرنی ہے ایک دو سال جب آپ دو میں رہیں گے اس کے بعد پاس کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بچانی آ رہی تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے مزید بھی اور باقی اگر دو بے کے بارے میں کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر پیسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو برائید کروں گا اور جہاں تا حل ہو سکتے ہیں آپ کی ضرور کروں گا تو یہ ہی تا سکتے ہیں پیسے سکتے ہیں اور بیشترگرام آپ آپ جی بیشترگرام